بلکل آج پی ڈی ایم کا جو پاور شو فیصلہ باد دھوبی گارڈ میں ہونے جا رہا ہے ایم ایس ایپ کی جانب سے ایک ریلی کی شکل میں اس میں شرکت کی جا رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈیویجنل پریزیڈنٹ آسف کمبو صاحب موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کا جو پی ڈی ایم کا پاور شو ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کیا کہنا جائیں گے علیکم 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 مسلم لیگ نون کی جانب سے اور تمام پارٹیز کی جانب سے پی ڈی ایم کا جو پاور شو آج فیصلہ باد دھوبی گارڈ میں ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جو آج آپ نے طالب علموں کی یہ آواز آپ میڈیا تک لے کے جائیں گے اس کے بعد یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے انشاءاللہ ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے امت والوں کا یہ شہر تھا یہ رانہ سنالا کے امت والوں کا شہر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رانہ ارشد جو پاکستان کے مرزی پریزنٹ ہیں ان کی آواز پہ یہ امید صف کے نوجوان آج باہر نکلے ہیں ہزاروں کی تداد میں اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ یہ امران خان اور اس کو لانے والی کوفتوں کے خلاف یہ آخری جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ ہوتا اللہ یہ وہاں جو شک روش سے نکلی ہے یہ اس امرانی کی عادت کو اور اس کو لانے والوں کو گھر تک چھوڑ گیا ہے گی بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں جی آج امیس ایف کے نوجوان بڑے پرزور طریقے سے باہر نکلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ امران خان کی حکومت اور اس کو لانے والی کوفتوں کے خلاف ایک آخری کیل کی صورت میں ثابت ہوگا اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہم امیس ایف پاکستان کے ساتھ پاکستان مسلم لی نون کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور انشاءاللہ آج امران خان کی حکومت کا قلعہ کمہ کر کے رہیں گے پی ڈی ایف کے جو ایم ایس ایف کا برپور کردار ادا کر رہی ہے ایم ایس ایف رانہ ارشد کے حدایت کے مطابق پورے جوشو خروش کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برپور شرکت کی ہے کیونکہ یہ گو نیازی گو کا نرہ ہے گو نیازی کی حکومت کا انشاءاللہ آخری جلسہ ہے کو یہ ختم ہو جائے گی بلکل اس وقت میں فیصلہ باد دوبی گارڈ میں مجود ہو جہاں پر پی ڈی ایم کا پاور شو جاری ہے پی ڈی ایم کے تمام ارکان درجہ بدرجہ پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد مریم نواز شریف شاہبہ وہ بھی پنڈال میں پہنچ جائیں گی اور ان کے پہنچتے ہی ان کا خطاب شروع ہو جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری مجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے پی ڈی ایم کے پاور شو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم آج کے جلسے کو آپ کس نظر دیکھ لیں میں دیکھ رہا ہوں کہ فیصلہ بادی کے عوام جو پیٹرول مہنگہ کر دیا ہے انہوں نے کل رات میں بجلی بھی مہنگی کی ہے اکتائی ہوئی عوام ہے جو جلسے میں برپور شرکت کی ہے اور نواز شریف کے بیانیوں کو ترجیح دیا ووٹ کو عزت دیا اور جلسہ بھی کامیاب ہے اور ووٹ کو عزت ملی ہے برپور طریقے سے عزت ملی ہے ہم نواز شریف کے ساتھ خون کا آخری کترے کے ساتھ کھڑے ہیں نواز شریف زندہ آبا جی میرا گونسا آج کے جلسے کے بارے میں ویو ہے کہ آج کا جلسہ بہت ہی طریقی اور کامیاب رہ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے دوبی گارڈ گراؤنڈ اور بائٹ کیتنا رش ہے سب کچھ بھول کر گیا اینڈ تک بزار کے آٹھوں بزار کے نکڑوں پر بسیز وغیرہ لوگ آ جا رہے ہیں تو میرا یہ کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا پریزنٹ گورنمنٹ کو تو انشاءاللہ یہ جلسہ میرے ویوز کے مطابق بہت کامیاب رہا ہے بلیاتی دارے یڑے سی یہ بلکہ خدم کا عادت ہے بلکہ سپری کورنے بہار کا عادت ہے لیکن اس نے عمل ہی ہویا یہ کون سے عدارت ماندہ کون سے عدارے نے ماندہ ہر عدارے انہیں تباہ کر دیتا سپری کورنے بہار کا عادت ہے کوئی آئے نے حکم نہیں ماندے ایڈا نہر وزیر آئیم مگر آئے انتہا پٹرول مینے چے دا ست بھی یہ بڑے ہیں بلی لائکر پیا پیتر پیہ فیرے دیڑ بڑے گیا کہ ایڈا ریٹ ساٹھے تین ست بیا ہوگی کون سا آئی نیا پاکستان دیا ہمیں پرانا پاکستان کہی آئیم کا چاہیے مدان کا مدان گھان کا کہہ دیا نہیں پاکستان چاہیے ہمیں پاکستان کہی آئیم دا اور نواز شریف ساڑھا لیڈر زندہ باہر بیس سال سعودی اج لگا کے آیا جیڑی کمائی کی تیسی جو واپس ہے ہنو کارپنا بیچ کے تکاندہ گزار ہوئے انہی مگائی ہوگی گریپ بلدہ بلکل ہی پھیس گیا بار بیس سال لگائے لیکن سنو کوئی فائدہ نہیں ہویا جب یہ ملک تھا تو پہلے چینی پیجار پہ تھا اب ایک سو تیر دیپے کلو ہے گریب آدمی کیا کرے یہ مران چور آیا ہے اس نے سارا بیڑا غرق کر دیا ہے اس نے نیا پاکستان کیا بنانا ہے یہ ڈیم کے پیسے بھکا گیا ہے دوسرے پیسے بھکا گیا ہے یہ مداز بار سے ملکوں سے لیے آتا ہے اور کھاتا ہے اور کسی کو نہیں یہ بتاتا ہے اس نے ہسپیٹل پنڈی میں بنوایا ہوا ہے اور آج تکر اس کا بھی نہیں پتا لگا کہ یہ پیسے سے دعائی دے رہا ہے کہ مہت دے رہا ہے یہ لوٹ کر رہا ہے لوٹ کر رہا ہے اس کو جانا چاہیے یہ جو نواز شریف ہے اللہ کی رحمت سے یہ اچھا بندہ ہے اس کی بیٹی بھی اچھی ہے اور یہ آج بھی ہم کہیں گے کہ نواز شریف زندہ باد ہے میرا خیال ہے کہ فیصلہ باد کا یہ تاریخی جلسہ ہے اور مریم نواز شریف کا شیان شیان استقبال کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا گراؤنڈ یہ شاہد میاں نواز شریف کے دور میں فل ہوا تھا یا اب مریم نواز شریف ہماری قید کے فیصلہ باد میں پہنچنے پر فل ہوا ہے اور یہ ایک انتہائی کام یاب شو ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں چوری شیر علی اور ان کے گروپ اور پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کے ورکروں اور باقی جمعیت اہلی حدیث جمعیت فضل اور امان صاحب اور باقی اصلاح ہے دینی جماعتوں کے سربراہان کے جو پارٹیوں کے ورکر سے انہوں نے بھی اپنی بھرپور شرکت کی ہے اور اس نائل سیلیکٹڈ اور مہنگائی جو بم بار بار عوام پر گرا رہے ہیں اس کے خلاف اپنا انتہائی برپور طریقے سے اعتجاج ریکارڈ کرایا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کا جو یہ پیڈی ایم کی جانب سے پاور شو ہونے جا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کیا یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی یہ ضرور کامیاب ہوگا کہ عوام چاہے وہ کسی پارٹی کی ہے پاکستان کی عوام ہے اور انتہائی بے روزگاری کا دور دور ہے مہنگائی کا دور دور ہے ایک ماہ میں کام از کام دو دفعہ بجلی کا ریٹ بڑھتا ہے آئل وغیرہ آٹا چینی مہنگائی کے باوجود ملتی نہیں پیسوں کے ساتھ کاروبار میں خود کاروباری فیملی سے تلق رکھتا ہوں میں خود بزنس مہن ہوں کاروبار کا اس وقت یہ حال ہے کہ سارا دن لوگ ہاتھ پر راز رکھے دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاور لوم سیکٹر اور دوسرے جو سنتی شعبیں ہیں تقریباً فیصلہ باد میں بند ہیں دیکھیں ہم نے عوام کے کومنٹس بھی جانے عوام کا یہی کہنا ہے کہ خدا راہ ہمیں وہی پرانا پاکستان دے دیا جائے جس میں مہنگائی بلکل بھی نہیں تھی عوام کا کہنا ہے کہ نیازی دور کی حکومت میں آئے روز پٹرول پمپ کی جو قیمتوں میں ہوش اربا اضافہ ہو رہا ہے غریب عوام پر آئے دن پٹرول کا بمپ گرا دیا جاتا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں خدا را نواز شریف والا پاکستان چاہیے اور ان کا یہ مجودہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ آئے دن جو ضروریات زنگی کی اشیاء پر قیمتوں میں دن پہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ ان کو نامنظور ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیہ دل سے پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں ہم نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئے اور غریب عوام کی خدمت کر سکے کیمبرامین عمران علی کے ساتھ عبرار حسین بی بی سی ایول ہیلڈائن نیوز فیصلہ بات